اب ہم آپ کو شری لنکا کے چرچ میں حملہ کرنے والے سویسائیڈ بومبر کی پہلی تصویریں دکھائیں گے پہلی بار آپ اس کا ویڈیو دیکھنے والے ہیں آپ اسے شری لنکا کی چلتی پھرتی موت بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پر اگر کوئی وقتی جینز ٹی شٹ اور اپنی پیٹ پر ایک بڑا سا بیگ لے کر آپ کے بیچ سے گزرے یا آپ کی بگل میں بیٹھ کر آ کر بیٹھ جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کوئی سامانی وقتی ہے یا پھر کوئی فیدائین آتنکوادی وہ آدمی جسے پتا ہے کہ وہ کچھ ہی منٹوں میں مرنے والا ہے اور اپنے ساتھ سنیکھڑوں لوگوں کو مار کر مرنے والا ہے وہ کیسا بیوار کرتا ہے کس طرح چلتا ہے اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کیا ہوتے ہیں کیا اسے ڈر نہیں لگتا لوگوں کی ہتیا کرتے ہوئے اس کا دل کامتا کیوں نہیں آتنک کا یہ چہرہ کسی بھی روپ میں کبھی بھی آپ کے بگل میں آ کر بھی بیٹھ سکتا ہے شاید بیٹھ جائے اور آپ کو اپنے بگل میں بیٹھی اس موت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا اس لیے آج آپ کو اس چلتی پھرتی موت کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے اس خبر کو یہ مت سوچ کر دیکھے گا کہ یہ شریلنکا کی خبر ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے شریلنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے دیش میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ شریلنکا کے سینٹ سبیسٹین چرچ کی تصویریں ہیں اس تصویر میں آپ جس ویکتی کو اپنے پیٹھ پر ایک بیک پیک لے کر آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہی وہ سندگد آتم گھاتی حملہ ور ہے وہی آتنکوا دی ہے رویوار کو شریلنکا کے نگومبو شہر میں سینٹ سبیسٹین چرچ میں پرارتنہ صبح کے دوران بڑی سنکھا میں لوگ موجود تھے ایسٹر کا دن تھا یہ سندگد حملہ ور چپ چاپ اس چرچ کے اندر داخل ہوا اس دوران چرچ میں بیٹھے کسی بھی ویکتی کو اس بات کی کوئی بھنک نہیں لگی کہ اس کی پیٹھ پر جو بیگ ہے اس کے اندر ویسپھوٹک موجود ہے اور اگلے کچھ منٹوں میں کیا ہونے والا ہے دیکھئے اس حملہ ور کو ایک بچہ بھی راستے میں ملا اس نے اس بچے کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور پھر آگے بڑھ گیا یہ حملہ ور سویسائیڈ مشن پر تھا اور اس کا ایک ماتر مقصد تھا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کرنا آتنکواد کی وچاردھارہ کے پیچھے نہ صرف کٹروادی سوچ ہے بلکہ اس کا ایک جہادی ٹیبلٹ سے بھی رشتہ ہے یہ جہادی گولی کھا کر ہی آئی ایس آئیس کے آتنکوادی سیریا اور عراق میں اتنے خطرناک بن گئے تھے کہ انہیں روکنا مشکل ہو گیا تھا ہم جو ابھی آپ کو بات بتا رہے تھے کہ ان جہادیوں کو ڈر نہیں لگتا جس وقت یہ اس طرح کے آتنکوادی حملے کے لیے نکلتے ہیں تب ان کی مانسکتہ کیا ہوتی ہے کیا انہیں ڈر نہیں لگتا ان کے دماغ میں تب کیا چل رہا ہوتا ہے جب یہ جانتے ہیں کہ کچھ ہی منٹوں میں یہ خود بھی مرنے والے ہیں اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کو مار کر مرنے والے ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور یہ سب ایسا کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ بیکتی کیسے چرچ میں گھوسا وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چرچ پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے سیکھڑوں لوگ چرچ میں موجود ہیں اور اندر اور بہار اگر آپ دیکھ لیں تو ہزار کی سنکھیا میں بھی لوگ یہاں موجود ہو سکتے ہیں اس آتنکوادی کا پورا ویڈیو آج ریلیز ہوا ہے کیسے یہ آتنکوادی چلتے ہوئے چرچ کی طرف جا رہا ہے راستے میں ایک بچہ بھی اس کو ملتا ہے لیکن یہ رکا نہیں ذرا سی دیر کے لیے رکا اور سیدھے چرچ کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں یہ اس کوریڈور میں آیا اور اس کے بعد یہ چرچ میں یہاں داخل ہو گیا اور یہ جو تصویر ہم نے یہاں پر رکی ہے اس کے کچھ ہی منٹ کے بعد اس چرچ میں دھماکا ہوا اور سینکھڑوں لوگ مارے گئے اب آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جہادی لوگ ایسا کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی منستطی کیسی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے جو جہادی ہوتے ہیں انہیں پہلے ایک ٹیبلٹ کھلا دی جاتی ہے ایک گولی ہوتی ہے جو انہیں کھلا دی جاتی ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس جب اپنے جہادی آتنکوادیوں کو بھیجتا ہے اس طرح کی سوسائیڈ بومبنگ کے لیے تو انہیں پہلے ایک ٹیبلٹ کھلا دی جاتی ہے یہ ایک طرح کی گولی ہوتی ہے جو جہادیوں کو کھلائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے کیپٹاگن کیپٹاگن ایک منوویگیانک ٹیبلٹ ہوتی ہے منوویگیانک گولی ہوتی ہے یہ دوا کھانے والے وقتی کو ایک خاص طرح کے نشے کا احساس ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیر تک جاگ سکتا ہے اسے نیند نہیں آتی اس کی ارجہ اچانک سے بڑھ جاتی ہے اور اسے تھکان محسوس نہیں ہوتی یہ منوشے کے شریر کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتی ہے اور آتنکوادی کو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے اکثر یہی دوا کھلائی جاتی ہے آئی ایس آئیس کے آتنکوادی بھی اس جہادی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئیس کے آتنکوادیوں کو ہرانے میں تمام دیشوں کی سیناؤں کو کئی سال لگ گئے آتنکوادی اس گولی کو خوا کر ایک سامانے سینے کے مقابلے زیادہ دیر تک لڑ سکتے ہیں آتنکوادیوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا اور ایک طریقے سے وہ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ کسی نشے میں ہو اور جو نشہ یہ گولی انہیں دیتی ہے اس نشے میں انہیں ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے ان کے آس پاس جو ستتیاں ہیں وہ اس ستتی کو پہچاننے میں اس کے بعد اس ستتی کو پہچان نہیں پاتے خطرے کو پہچان نہیں پاتے اور بینا موت کے ڈر سے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس وقت ایک انسان کی طرح نہیں ایک مشین کی طرح لڑتے ہیں اور خون بہاتے رہتے ہیں انیس سو ساٹھ کے دشک میں یہ ٹیبلٹ جرمنی میں بنائی گئی تھی یہ دوا ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جو کسی بھی کام میں اپنا دھیان کندرت نہیں کر پاتے تھے لیکن بعد میں نشیلی دوائیوں میں اس کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے انیس سو چھاسی میں اس دوا پر اس ٹیبلٹ پر پابندی لگا دی گئی رویوار کو شریلنکا میں ہوئے آتمگاتی حملوں اور دھماکوں کے بعد ایک ایک کر کے کئی ایسی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں جو نہ صرف پریشان کرنے والی ہیں بلکہ شریلنکا کا پڑوسی دیش ہونے کے ناتے بھارت کے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی بہت چنتا جنک ہیں اس حملے سے جوڑی آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے تین سو سے زیادہ لوگوں کی ہتھیا کرنے والے اس حملے کی ذمہ داری لے لی ہے یعنی یہ حملہ آئی ایس آئی ایس نے ہی کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ایس آئی ایس نے آٹھ آتنکوادیوں کی ایک تصویر جاری کی ہے اور باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ شری لنکا میں الگ الگ جگہوں پر ہوئے آتنگھاتی حملوں اور دھماکوں میں اس کے ہی آتنکوادیوں کا ہاتھ تھا حملے کے لیے آئی ایس آئی ایس نے آئی ای ڈی کا بھی پریوک کیا اور ان کا مکہ مقصد عیسائی دھرم کے لوگوں کو نشانہ بنانا تھا اسی لیے چرچ اور ان ہوتیلز میں دھماکے کیے گئے جہاں بڑی سنکھا میں عیسائی دھرم کو ماننے والے اور ویدیشی ناغرک موجود تھے آپ آئی ایس آئی ایس کا یہ دو ساحس دیکھئے کہ آتنگوادی حملہ کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس حملے کی ذمہ داری لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں اس بیچ شری لنکا کی سرکار نے پہلی بار یہ بات سوکار کی ہے کہ ایسٹر کے موقع پر شری لنکا کے چرچ میں اور کئی جگہوں پر جو حملہ فیدائین حملہ ہوا اس حملے کا نیوزیلنڈ کی مسجد میں ہوئے آتنگوادی حملے سے سمبند ہو سکتا ہے اور یہ حملہ نیوزیلنڈ میں مسجد کے حملے کا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر آئی ایس آئی ایس یا اس کی وچاردارہ کا سمرتھن کرنے والے آتنگوادی ہمارے پڑوسی دیش میں آ کر حملہ کر سکتے ہیں تو بھوشے میں ایسے حملے بھارت میں بھی ہو سکتے ہیں اور بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس حملے سے پہلے شری لنکا کی سرکار کو اس بات کے لیے آگاہ کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بڑا آتنگوادی آپ کے دیش میں ہو سکتا ہے لیکن شری لنکا کی سرکار نے کاروائی نہیں کی ان کی سرکشہ ایجنسیوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حملہ ہوا شری لنکا کی طرف سے یہ بہت بڑی چوک ہے بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیور ہے آتنگ کا یہ چہرہ کسی بھی روپ میں کبھی آپ کے بگل میں بھی آ کر بیٹھ جائے گا اور اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ پتا چلے تیز دھماکوں میں سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ سب کچھ بھارت نے بھی دیکھا ہے بھارت نے بھی ایسے حملوں کو جھیلا ہے آپ جانتے ہوں گے